آج کی سرکھیوں 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 سب بخیر دوہزار تیس پھروری مہینی کی پندرہ تاریخ تیس رجب المرجب چودہ سو چوالی سجری سری نگر سے ہونے والی آج کی مقامی اکبرات کی سرکھیا لے کر میں آپ کا میزبان سید عبید ڈیلی جمال پر حاضر پہلے ان خبروں پر ایک نظر جن خبروں کو آج کے سبی اکبروں نے اپنے پہلے سفات پر جگہ دیتے ہوئے تحریر کے ساتھ شائع کیا ہے ملکی ترکی کا انسار نوجوانوں پر ہے ہم نوجوانوں کو بھائی اختیار بنانے کے لیے پورازم لیپٹینٹ گورنر ایل جی نے معاشرے میں تبدیلی لائنے کے لیے تجربات کے ذریعے علیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا دن بر کھلی دوپ نکلنے کے بیچ جمہو کشمیر اور لداک میں شابانہ درجہ حرارت میں پھر کمی درج آئندہ کچھ دنوں تک موسمی صورتحال میں کسی بھی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات موجودہ اندہامی مہم میں ایس ایم سی سری نگر کا کوئی رول نہیں ہے جنید متو کشمیر اب بدل گیا ہے امن پوری طرح سے واپس لوٹ آیا ہے مرکزی وزیر لیت پورا پرامہ حملے کی چوتھی برسی یادگار فورسز کی تقریب انیس ملاوس ملٹنٹو میں آٹھ ہلاک ساتھ گریپتار چار پھرار کشمیر میں سنتیس ملٹنٹ سرگرم حالات میں بہتری ایڈی جی پی راجوار ہنوارہ میں آگ کی وائردات ریاشی مکان خاکستر گریلو سازو سامان راہ کے دیر میں تبدیل گریب کمبہ بے گر کشتوار کے مضافاتی علاقے میں برپانی تودہ گرانے سے مکان تباہ اے سی بی نے بھرگاہ میں پی ڈی ڈی کے ملازم کو رشوت لینے کی الزام میں گریپتار کیا گوپال پورا انتناگ میں تینوے کو مقامی لوگوں نے لی رہت کی سانس برتے ٹریپک حاجسات کے روک تھام کے لیے کلگام سمیت جنوبی کشمیر میں محکم میں ٹریپک متحرک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سرحدی علاقوں کے ایک سو کے دائرے میں سڑکے تعمیر کرنے کے دوران محولیات کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے کی مرکز نے اڈویزیری جاری کی بی بی سی کے دلی اور ممبئے میں واقعہ دفاتیر پر انکم ٹیکس کے چھاپے ملازمین ایک کمرے میں بند فون استعمال کرنے پر پابندی ترکی میں ملبے تلے دبے بارہ سالہ لڑکے کو ایک سو بائیس گھنٹے بعد بچایا گیا زلزلے سے مرنے والوں کی کل تعداد ارتیس ہزار سے قریب جمہو کشمیر کی سیکرورٹی صورتحال اور ترکیاتی منظرنامہ نائی دلی میں اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ انصیدات تجاویزات مہم چھوڑنے زمداروں کو تحفظ دینے کی پالسی پر گوھر کیا جائے گا یہ تھی سرینگر سے ہونے والے آج کی مقامی اکبرات کی سرکیہ دیجے ڈیلی جمال کی ایڈیٹر اور نگرا فیاد جمال بٹ اور مجھے سید عبیت کو اور مجھے سرکیہ